مالا قَالَ حَزُورُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُرُو اَوْلَادَكُمْ بِسْفَلَاتِهُمْ أَبْنَاهُ سَبْعِ سِبْعِينَ وَغُرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاهُ عَشْرِينَ نَبِيَ اَقَمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَرْشَادْ فَرْمَا اپنے بچوں کو نماز کا حرک دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز جس سے اپنےوں کو تنبی کرو اور دارو گیر کرو اور ہائٹی کھول کی ضرب اور مار کے ذریعے سے نماز کی تلقی کرو یہ حدیث بچوں کے سلسلے میں ماباک کے فکر مندھوں میں یہ رنمائی کرتی ہے کہ ان کے دین کے سلسلے میں اور عبادات کے سلسلے میں ماباک کو فکر مندھ ہونا چاہیے وہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اور تیانت میں اللہ تبارک و تعالی ہم کے بارے میں پوچھے گا اگر قودہ ہی ہوگی ان کی تربیت میں تو سخت داروگی ہوگی آثرت میں محاسبہ ہوگا فرمایا کل لوگوں راڑین و کل لوگوں مذکور ہونا مباریتی تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور جو لوگ اس کے ماں تحت ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا آج کل بچوں سے خاصلت بڑھتی جاتی ہے ان کی بادات سے ان کی تعالیم و تربیت سے جس کے نتیجے میں چرام لوگ جو نسل دیکھ رہے ہیں وہ بھی بلدہ ہاں رہو ہے یہ ہماری اپنی افراد کا نتیجہ ہے تربیت کے سلسلیوں میں والدین کی ایک ترمنٹی سلسل زیادہ اہم کے تار ادا کرتی ایک ترمند رہے ہیں وہ اور نرمی اور سختی دونوں کے ماں بین اور دونوں کو ملا کر ان کی تربیت کرنے کی ضرور ہے حکمت اس کو کہتے ہیں نہ یہ کہ بھئے طور پر پیار دیا جائے اور پھر ان کی بری باتوں کو بھی دوارہ کر لیا جائے اور یہ تہت کر چھوڑ دیا جائے کہ ابھی تو بچہ ہے جو بات میں صحیح ہو جائے گا یہ تہت کر چھوڑنا صحیح نہیں ہے بھائیتوں کو عدد سکھانا حدی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کے گورد میں حضرتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا آپ کی بی بی تھی وہ قرآن شوہر سے ان کا بیٹا تھا وہ ابھی ان کے ساتھ پلتا پڑتا تھا علاقے آپ کا بیٹا نہیں تھا لیکن آپ کی نیرانی میں بیٹے کی طریقے سے سو دیتا بیٹا ہے بی بی کا بیٹا ہے دوسرے شوہر سے امی صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر میں ابو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کھانا کھا رہے تھے تو پیدھر اللہ علیہ وسلم کے بچے اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے کھانا کھانے کا عدد ہوتا ہے کھانے میں اللہ کا نام لینا چاہیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور دہیاں سے کھانا چاہیے اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اپنے بات ان کو فرمائیں وہ کہتے ہیں کہ فمازار اکی گھٹیعمیتی پاردو حضور کی اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہوا کہ پھر میں اسی طریقے سے زندگی بھر کھانا رہا ہے وہ عدب میں نے سیٹھ لیا تو سیٹھ جاتے ہیں بچے اگر بے عدب ہی ان کے اندب جماعی آ رہی ہے تو وہ زور سے آباز نکال رہے ہیں پڑوں کو بھی دیکھا رہا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ بچپن سے تربیت نہیں ہوئی ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعی آئے آدمی کو تو جانا کر وہ لڑھانا چاہیے اس کو یہ شیطان کی طرف سے سوشتی ہے نا اس میں اور ہاں نہیں کرنا چاہیے اس سے شیطان ہزتا ہے چھین کائیں تو احمد و لیلہ کہنا اور جس کے جواب میں یہ رحمت اللہ کہنا تو یہ سارے عدب یہ سکھانا پڑیں گے اور فرائز کے پاملے میں بہت زیادہ چست ہونا پڑے تھا کہ نماز کہاں پڑیں نظر شیخ زکریہ کاندھلوی کے والد وہ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے میں اگر دو نمازوں میں ایک ہی بچے کے ساتھ نظر آئے وہ تو پھر تربیت کرتے تھے کہ تم اسی کے ساتھ کیوں نظر آئے کیونکہ بچے وہ کھلنے لگتے ہیں دوستی کرنے لگتے ہیں تو دو نمازوں میں ایک ہی کے ساتھ نظر آگیا بچہ تو شیخ وہ گھنے لگت کرنے لگتے ہیں ایسے تربیت ہوتی اور حضرت مہانہ رابی صاحب حضرت مہانہ رابی صاحب رحمت اللہ لگے وہ کرناتے تھے کہ ہمارے ماموں بڑے ماموں مہانا عبدال علی ہمیں یاد پڑھتا ہے انہوں نے اس طرح کی بات فرمائی حضرت مہانہ علی نے سب کے بھی بڑے بھائی انہوں نے اگر ان کی تربیت کی انہوں نے ان کے لاموں دونوں کہتے ہیں اس جگہ نواز پڑھا تو اس طریقے سے تربیت کرنا پڑتی ہے سختی کافی نہیں ہے بہت سارے مابا سختی ہی سختی سے کام لیتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہے خود کی طرف ہوتی ہے بیچے نہیں ہوتی ہے روزے کے سلسلے میں صحابیات کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محضورت کا روزہ پہلے ضروری تھا جب رمضان پرس نہیں کوا تو اس کا واقعہ سناتی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانچ چھ سارے کے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے جب وہ روتا تھا تو کھلونا دے دیتے تھے کھلنے کی روئی کا کیلتی کھلی مینل اہم جاہی دے جو روئی کا کھلونے سے کھلیتا بچہ وہ چارپا سارے کا ہوگا چھ سارے کا ہوگا تو کھلتی ان کو بھی روزہ رکھواتے تھے تو ایسے تعلیم و تربیت کا انداز کا ہمارے سلاف کا اور ان کو یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو محبور ہوتی ہے چھ سارے سال سے چھ سارے سال سے چھوڑا پھنڈہ کی تعلیم و تربیت ہے اگر اس میں یہ چھ سارے سال میں کوئی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی بچہ ہاتھ سے نکلنے پھر تعلیم مرحلہ ختم ہو جاتا ہے پھر نہیں آدھا دین سو دل سکتی تو اس لئے اس مرحلے کو بہت ہی تعلیمت درنا چاہیی اکثر ماں باپ کیا لیتے ہیں وہ باپ تو اس میں رہتا ہے دیجارت میں کام دھندے میں وہ اپنے فریضہ سمجھتا ہے کمائی کر کے کلانا بچے کو کیسے کلائیں اور ماں وہ پتھانے میں اس میں بچوں کو کپڑے لگتے ہیں کپڑے لگتے ہیں کپڑے لگتے ہیں تو اسی کے دیج میں بچہ زائے ہو جاتا ہے تو کمائی سے زیادہ بچوں کو کپڑے لگتے سے زیادہ یہ ان کی تعلیم کر رہی ہے اور یہ کہنے ہو رہی ہے بچوں کو کپڑے لگتے ہیں کپڑے لگتے ہیں اشارت بارنا دائے یا ایمان والوں اپنے ہاں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزت کی آگ سے بچوں اشارت بارنا دائے اپنے ہاں کو اپنے گھر والوں کو اپنے بلچوں کو کیسے بچائیں کہ دوزت کی آگ سے زائر اللہ کی نافرمانی سمجھتے پرائیس کو پورا کرتے تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ تربیت کا دام جس میں سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ کا علامہ کی توفی حطہ کرتا ہے ہمیں بلکہ باتانے ہیں ہمیں بلکہ باتانے ہیں سالوں کا بسکتہ تمام نہیں ملکہ 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 موسیقی